جو میرے بڑے مربی تھے حضرت قبلہ حافظ محمد شفی صاحب شہید کے رحمت اللہ علیہ جی جی جس تھی ہے شریف میں سب سے پہلے جب میں فارغ ہوا تو میں وہاں پڑھانے کے لیے مقرر ہوا تھا تو میں ان کی زیارت کے لیے چھٹی والے دن جایا کرتا تو میں ان سے پوچھتا بھی میری تربیت کے لیے آپ کو مجھے وظائف بکلائیں تو وہ مجھے فرمایا کرتے کہ مولانا جہاں بھی رہو قرآن پاک کا درس دیا کرو یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے سبحان اللہ اور اللہ تعالیٰ نے ایسا قیم کیا کہ بفضلی تعالیٰ تین دفعہ مجھے بھی یہ سادہ تاثر ہوئی ماشاءاللہ جس مسجد میں میں رہا میں نے سارا قرآن پاک اول سے آخر تک بفضلی تعالیٰ لوگوں کے سامنے درس کی صورت میں اللہ کی طرف سے توفیق ملی میں بھیان کرتا رہا اور مجھے وہ لمحات بھی یاد ہیں جبکہ یہ وہاں تشریف فرما ہوتے تھے اور یہ بھی اس درس میں کبھی کبھی شریک ہوا کرتے تھے پڑھنے کے لیے جب آتے تھے تو وقت سے پہلے آ جاتے ہیں اور نماز کے بعد ہم جو ہے وہ درس دیا کرتے تھے اشراع کے وقت تک یہ بھی پہلے آ کے درس میں بھی شریک ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر ماشاءاللہ سبق وغیرہ پڑھتے ہیں خدا داد صلیتوں کے ساتھ ساتھ یہ جو ان کی دلچسپی تھی اس وقت سے ہی میں یہ سمجھتا ہوں یہ اللہ کی طرف سے اسی کا ایک انعام اور صلح ہے کہ آج کتنے لوگ ان سے فیض یاب ہوئے ہیں اور دعا گو ہوں کہ اللہ ہمیشہ فیض یاب رچے بہت شکریہ بہت شکریہ مفتی صاحب بہت شکریہ آپ کی شفقتوں محبتوں کا بہت شکریہ بڑی نوازش مفتی محمد اشفاق صاحب مانچیسٹر سے جو مفتی اکمل صاحب کے استاد بھی ہیں ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہم نے انہیں زحمت دی تشریف لائے بہت شکریہ آپ کا ناظرین یہاں پر ایک مختصر سا وقفہ لیں گے وقفے کے بعد لورتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں ہی نہیں جائیں گے ساتھ نے یہ شان بڑھائی تیرے در کی بخشی ہے ملائک کو گدائی تیرے در کی